اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں نیچل بیوٹی وید نیچر اور میں ہوں سائیما آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فریکل ٹریٹمنٹ اور فریکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ سا گلوئنگ سکن کے لئے کچھ جو کہ آپ کی پگمنٹیشن پہ کام کرے گا فریکل پہ کام کرے گا اور آپ کے کمپلیکشن کو بھی ساف کرے گا گلوئنگ کرے گا تو یہ ان میری بہنوں کے لئے یا بھائی جن کو بہت فریکل ہے پگمنٹیشن ہے یا پھر اکنی سکارز ہیں یا پھر جو ہیں ان کو آنکھوں کے گرد ہلکیں ہیں یعنی ڈارک سرکل ہیں تو یہ ڈارک سرکل پہ پگمنٹیشن پہ تو یہ ڈارک سرکل پہ بھی کام کرتی ہے اور یہ آپ کے کلر کو بہت ساف کرے گی سائیڈ ایفیکٹ اس کا کوئی بھی نہیں ہے بٹ جو ہے فریکل جو ہے وہ اس سے جائیں گے ہنڈر پرسنٹ جائیں گے کیونکہ یہ ڈرموٹولوجسٹ جو ہیں اس کو لکھ کر دیتے ہیں ایک بہت اچھی کریم ہے یہ ایک ڈرموٹولوجسٹ نے ہی لکھ کے دی تھی اور فریکل کے اوپر تھوڑی سی پگمنٹیشن تھی اس کے لئے لکھ کے دی تھی یہ تو بہت اچھا بار کیا ہے تقریباً سکس ویک یوز کی ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے ڈیمال کریم کے ساتھ ایک اور کریم ہے میرے پاس جو ہے اس کا یہ پڑا ہوا ہے کریم جو ہے وہ مجھے ملی نہیں ہے ڈرمو سیلک اس نام سے آتی ہے یہ اس کریم کے اندر ایڈ کرنی ہے ایڈ کر کے آپ نے جہاں جہاں آپ کے فریکل پورے فیس پہ اپلائے کریں فریکل پہ صرف نہیں اپلائے کرنا پورے فیس پہ اپلائے کریں یہ انٹی انفلمیٹری ہے یعنی آپ کی سکن کے اوپر کوئی اس سے جو ہے اگر کوئی ایڈیٹیشن ہو یا سویلنگ ہو جائے یا ریڈنس ہو جائے یہ کریم وہ نہیں ہونے دے گی کچھ لوگوں کو جو ہے سائیڈ اپیکٹ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے پیچ ٹیسٹ کر لے اس کریم سے اگر کوئی جلن ہو یا کچھ ہو تو یہ والی کریم مکس کر کے ویسے میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا ڈال دوں گی ڈرمو سیلک کریم ہے یہ یہ اس کے 15 گرام کی ہے اور یہ اتنی جو ہے یہ ایکسپینسیو نہیں ہے اور نہ ہی یہ والی ایکسپینسیو ہے ڈیمال کریم یہ تقریباً آتی ہے اس کے اوپر پرائس بھی منشن ہے کہاں گے 4.75 کی دیکھئے 4.75 کی یہ ایزیلی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی بٹ کوشش کیا کریں کہ اچھے میڈیکل سٹور سے لیں آپ لائک شاہین ڈیوارسن فضل دین بہت سارے کلینکس والوں کا ہے تو بہت سارے میڈیکل سٹور مہمود فارمیسی ہے ان سے آپ جو ہے میڈیسن ایک تو ساری اویلیبل ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کو میڈیسن اچھی مل جائے گی اور جو ہے اس کرزل بہت اچھا ہے اس میں اردو میں بھی لکھا ہوئے ایزیلی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آپ کی ڈیمال فیڈ آؤٹ کریم رنگ گورا کرنے چھائیوں فریکلز آنکھوں کے گل سیاہ ہلکوں کے لئے بہترین ہے اس میں شامل خواہ سجزہ جلد کے رنگ کو صاف کرتے ہیں جبکہ سن بلوک رنگ کو مزید خراب ہونے سے بچاتا ہے اس کا باقاعدہ استعمال آپ کو بنائے بلکل گورا ڈیمال فیڈ آؤٹ کریم متاثر جلد اوپر روزانہ صبح شام چار سے آٹھ ہفتے تک لگائیں چار سے آٹھ ہفتے کا مطلب کہ دو ماہ تک اور رنگ گورا ہونے کے بعد ایک مرتبہ روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر استعمال کریں اچھا اب یہ ہے کہ اس کے اندر سن بلوک بھی ہے تو آپ ڈیمال بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ نائٹ ٹائم یوز کریں ڈیمے آپ کوئی بھی سن بلوک لگائیں اور نائٹ ٹائم اس لیے کہ نائٹ ٹائم جب ہم کوئی کریم لگاتے ہیں وہ کافی دیر تک ہماری سکن پر سٹے رہتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ریزلٹ بہت اچھا ملتا ہے دی میں یہ ہم فیس واش بھی کرتے نماز پر نہیں ہوتی ہے تو وضو کریں گے اس سے بیسٹ یہ ہے دن کو آپ موس چرائز رکھیں فیس کو اور نائٹ میں یوز کریں اور کوئی بھی کریم جو آپ فیرننگ کی یوز کرتے فیرنس کے لیے تو وہ نائٹ ٹائم یوز اپنے ضرور استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو بہتر ریزلٹ ملے تاکہ آپ کی جو فیرنس چلے جائیں تو آپ کی یو بی ریز یا یو بی ریز کی وجہ سے دوبارہ وہ فیرنس نہ پڑے تو آپ نے دھوپ میں ایسے نہیں نکل رات کو یہ کریم لگائیں اور ساتھ درمو سیلک کریم ہے اس کے اندر ایڈ کر کے دونوں کا مکس جو بنا کے اپنے فیس پہ لگانا ہے آپ کا فیس بہت زبردست گلوئنگ ہو جائے گا لگتا ہے لیکن پھر بھی فیرنس کا مجھے پتہ کمنٹ آئیں گے کہ فیرنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں ہی کرنی یہ والی کریم اگر آپ نے صرف فیرننگ کے لیے کرنی ہے فیرنس کے لیے تو آپ یہ کریم ایڈ نہ کریں آپ صرف یہ والی کریمی ڈیمال کریم یوز کریں اور اس کو آپ نے 2 منت کے لیے ریگولر یوز کریں اس کے بعد جب آپ کا کلر صاف ہو جائے گا تو آپ نے 1 دن چھوڑ کے 1 دن لگانا ہے یا پھر اس کے بعد 2 دن چھوڑ کے 1 دن لگا لیں یعنی آہستہ آہستہ کام کریں کیونکہ جو بھی ہم اپنے فیس پر یوز کرتے ہیں تو ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی اس کیمیکل کی تو کوشش کریں کہ پھر آپ 1 دن چھوڑ کے 1 دن لگائیں اور اس کے بعد 2 دن چھوڑ کے 1 دن لگائیں اور اسی طرح جو گورا ہونا کوئی ضروری نہیں سکن ساتھ ستھ گلوئنگ ہونا یہ زیادہ ہے کہ آپ ساتھ ستھ ہو اور گلوئنگ ہو اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں کریم چھوڑ کے بعد کیا ہمارا رنگ دوبارہ ہو جائے گا ہاں جی بلکل ہو جائے گا آپ کا دوبارہ رنگ ہو جائے کیونکہ یہ آپ کا اوریجنل کلر نہیں ہے جو اوریجنل کلر ہے جن کے فریقل ہیں وہ انشاءاللہ ایک دفعہ چلے جائیں گے تو اس کے بار سن بلوک کا استعمال کریں باہر نکلتے ہوئے تو آپ کو فریقل نہیں پڑیں گے اور دوسری بات یہ کہ ہر چیز کو مینٹیننس کے لیے جو ہے اس کی آپ کرواتے رہتے ہیں ٹھیک رہتے چاہے وہ فرنیچر اور الیکٹرونک تو کوئی چیز بھی ہو تو اسی طرح جیسے فرنیچر وود کا ہو پلاسٹک کا ہو کسی چیز کا بھی ہو اگر آپ اس کی تو اس کو صاف ستھ رکھیں اور پانچ ٹائم نماز پڑھیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کے فیس پہ جب واش ہوتا رہے گا اس کے بعد چہرے کا سکراب کریں اسلام میں ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے تو اس طرح خیال رکھیں اپنی خوبصورتی کا بھی اور گورا ہونا بہت ضرور نہیں گلوئنگ فیس کریں خوبصورت لگتا ہے گلوئنگ اور صاف سترا فیس جو فریکل نہ ہو ویڈیو اچھی لگی لائک اور شیئر کیجئے گا چینل سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور زیادہ زیادہ کوشش کریں درود شریف پڑھا کریں